تو دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج بات کریں گے کرکٹ کی انڈیا اور پاکستان کی بیچ کرکٹ میچ کی گرما گرمی تو ہم سب نے دیکھی ہے لیکن ایک اور رائیولری ہے جو پاکستان کے پیدا ہونے سے بھی پرانی ہے جی ہاں آسٹریلیا اور اگلینڈ کی بیچ کی ایشز جو کرنڈ میں بھی چل رہی ہے تو کیوں کہتے ہیں اسے ایشز جبکہ ایش کا تو مطلب ہوتا ہے راک اور کیوں ہوتی ہے اس کی ٹروفی اتنی چھوٹی تو چلیے آج اسے بھی جان لیتے ہیں تو آپ سب کو پتا ہوگا کرکٹ اگلینڈ سے شروع ہوا تھا تو بات 1882 1882 کی ہے جب آسٹریلیا نے اگلینڈ کو اگلینڈ میں ہی جا کر ہرا دیا اس نے اگلینڈ کے سپورٹرز اور میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا وہاں کے ایک نیوز پیپر دہ سپورٹنگ ٹائمز نے ایک آرٹیکل چھاپا جس میں انہوں نے لکھا کہ شوک سماچار 29 اگست 1882 کو انگلیش کرکٹ کی موت ہو گئی اسے چاہنے والے دکھ میں ہے اور انتیم سنسکار کے بعد راک آسٹریلیا بھیج دی جائی تو اس کے کچھ سمجھ بعد اسی سال 1882 کے انت میں اگلینڈ کی ٹیم کی کیپٹنزی آئی وو بلائی کو دی گئی اور ہار سے ماحول بہت کرم تھا تو بلائی نے ایک پریس کانسپرنس میں کہا کہ اگلے آسٹریلیا ٹور میں ہم اس ایشز کے ساتھ واپس لوٹیں گے پر اب بات آتی ہے اس کی ڈروفی اتنی چھوٹی کیوں ہوتی ہے تو یہ سٹوری بھی بہت مزیدار ہے تو اسی سال جب اگلینڈ کے کیپٹن آئی وو بلائی اپنی فیوچر وائپ سے ملے جنہوں نے بلائی کو ایک چھوٹا لدبک 11 سینٹی میٹر کا کلر شکپٹ کیا جس کے اندر اسی 28 اگست کے میچ بیلز کی راکھ موجود تھی تو تب سے ایشز کی ڈروفی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اور اس کی اوریجنل ٹروفی کو لارڈز کلکٹ گراؤنڈ کے ایم سی سی میوزیوم میں رکھا گیا ہے تو یہ تھی ایشز کی کہانی ویڈیو تھوڑی بھی انفرمیٹی بلگی ہو یا کچھ نیا جانا ہو تو لائک شیئے سبسکرائب ضرور کریں تھانکیو